اسلام علیکم میں ہوں رانا صحف اللہ خان آر ایس کے فوڈز اینڈ ٹیولز میں خوش آمدید میرے ویورز آج برائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی کڑی جسے کھانے والا کہے گا واہ کیا کڑی بنائی ہے کڑی بنننے والے پکوڑے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پکوڑے میں کس طرح سے بناتا ہوں کیونکہ کڑی برائے گی آج میرے طریقے سے کڑی کو بھگار کیسے لے گا کڑی کو کتنی دیر کارنا ہے کتنی دیر پکانا ہے اس سارا پروسیس میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ میری تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو میرے ویورز ویٹ ختم ہے سٹارٹ کرتے ہیں میرے ویورز یہاں پہ آپ نے بہت ہی غور سے دیکھنا اور سننا ہے تمام پروسیس کیونکہ بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں سامنے آنے والی ہیں ویس کریں گے ایک کلو دہی میں چھے گلاس پانی کے ڈال کر آپ بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں لیکن کرنی بہت اچھے طریقے سے ہے تو ایک کلو دہی میں میں چھے گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ میرے پاس بیسن ہے جو کہ آدھا کلو ہے پانچ سو گرام بیسن لے لینا ہے کھڑے مسالے ہیں جس میں کالی مرش ہے دارچینی کے دو ٹکڑے ہیں زیرہ ہے تیز پتہ ہے یہ کھڑے مسالے کس وقت ایڈ کرنے ہیں یہ تمام تر پروسیس میں آپ کو آگے چل کے دکھانے والا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مسالے موجود ہیں اس میں میں نے یہ میتھی لے لیے خوشبو اور ذائقے کے لیے کٹی بھی لال مرش ہمارے پاس ہے دھنیا پاورڈر ہے سرخ مرش پاورڈر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے لہسنہ درک تین ٹیبل سپون ہے نمک ہس بے ذائقہ رہے گا جتنا آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ پیاس ہے دو میڈیم سائز کے اس کو ہم براؤن کریں گے وہ میں آپ کو پروسیس دکھاؤں گا سبزیاں ہمارے پاس ہیں کچھ بگار میں جائیں گے کچھ پکوڑے بنائیں گے یہ پروسیس بھی آپ کو دکھانا ہے ابھی میں نے کڑی پتہ شامل کریں گے بگار کے اندر بہت ہی زبردست ذائقے کے لیے اور خوشبو کے لیے لیکن یہ بلکل آخر میں تو میرے بھی بز یہاں پہ بیسن میں نے روست کرنے کے لیے لیا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ دو سے دھائی منٹ اس کو روست کرنا ہے زیادہ روست نہیں کرنا میڈیم فلیم پر روست کرنا ہے اور اس طریقے کے اس کی لک رہنی چاہیے کالا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے یہ چھے گلاس پانی ہے ایک جگ میں چھے گلاس پانی اس میں ایڈ کریں گے یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ ویسک کریں گے کسی بیٹر کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں ویسک کی مدد سے بھی آپ اس کو اچھے دریقے سے مکس کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے بیسن کی مکس کر چکے ہیں ہم سارا پانی بیسن کے اندر اس کے علاوہ ہم اس کے اندر حلدی پاڈر شامل کر دیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب رنگت کے لیے اور ذائقے کے لیے حلدی اس کے اندر شامل کریں گے بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے اس کو ضرور آپ شامل کریے گا جب آپ کڑی بنائیں گے یہاں پہ ہم ایک کپ آئل لے لیں گے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں بھی پیاس فرائی کرنا لیکن بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا دو میڈیم سائز کے پیاس اس میں شامل کر دیتے ہیں سوتے کریں گے صرف ایک منٹ کے لیے خلقا سا اس کو ہم پنک کریں گے بہت زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو براؤن کرنے کی ضرورت نہیں بنا کڑی کالی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا لیسن ادرک آپ پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اس کو ایک منٹ کے لیے آپ سوتے کریں گے صرف ایک منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں سارے کھڑے مسالے شامل کر دیں گے جو میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیئے تھے کھڑے مسالے ڈالنے کے بعد بھی صرف ایک منٹ آپ اس کو دیں گے ایک منٹ کے لیے آپ اس کو سوٹے کریں تاکہ یہ کھڑے مسالے اس کے اندر شامل ہو جائیں ان کی خوشبو اس کے اندر آ جائے اس کے علاوہ ہمارے سپورٹر مسالے جو رکھے تھے وہ طبعہ میں اس میں ہم شامل کر دیں گے یہاں پر بھی میرے بیورز ہم اس کے اندر نمک شامل کرنے کے بعد صرف اور صرف ایک منٹ کے لیے ان مسالوں کو مکس کریں گے بہت زیادہ دیر تک اس مسالے کو کالا نہیں کرنا بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ایک منٹ کے لیے صرف ہم مسالے مکس کرنے کے لیے اس کو فرائے کریں گے اس کو سوتے کریں گے اچھی طرح سے مسالے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو رنگت رہے گی بہت ہی زبردست انڈ میں کڑی کی رنگت بنے گی اور اگر یہاں مسالے جلیں گے پیاس جلے گا تو ایڈ میں کڑی کی رنگت بلکل خراب ہو جائے گی تو یہاں ہمارے پاس جو دہی رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے دہی مکس کرنے کے بعد بھی آپ نے صرف ایک سے دو منٹ اس کے اندر اچھے طریقے سے دہی کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالے اس کے اندر شامل ہو جائیں یہاں دوستو پھر سے ہم چھے گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے پانی کی کوئنٹیٹی میں آپ کو بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کس مرحلے پر کتنا پانی ایڈ کریں گے وہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بھی اسی طرح سے کڑی بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بہت ہی شاددار بنے گی اچھے طریقے سے پانی کو اس کے اندر مکس کر لیں گے مسالے بھی ایڈ ہو چکے ہیں پاورڈر مسالے ایڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم ہری مرشوں کا پیسٹ جو تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ پھر سے مکسنگ کر لیں گے اچھے طریقے سے دہی اور مسالے ایڈ ہو چکے ہیں مل چکے ہیں اب ہم بیسن اس میں شامل کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا تھا جس میں ہم نے آدھا کلو بیسن کے اندر چھے گلاس پانی کے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے ویس کر کے جو ہم نے پہلے ہی رکھ دیا تھا وہ تمام تر بیسن ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ دیکھئے اسی طرح سے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے بہت جلدی جلدی یہ سب چیزیں ایڈ ہوں گی بہت زیادہ دیر کسی چیز کو نہیں پکائیں گے اب یہ تقریبا ہماری تمام چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں اس زگا پر ہم چھے گلاس پانی کے مزید ایڈ کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریبا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم پندرہ پندرہ منٹ بیس بیس منٹ کے بعد اسی طریقے سے چیک کرتے رہے ہیں جیسے میں اس کو چیک کر رہا ہوں پکنا شروع ہو گئی ہے کڑنا شروع ہو گئی ہے چار پانچ چھے گھنٹے تک ہم اس کو کاڑیں گے پکائیں گے اس کے سارے مراحل یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بھی کڑی بنائیے گا کڑی ہماری دیکھیں تیار ہونے کی طرف جا رہی ہے آئل اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کڑی ریڈی ہو چکی ہے لیکن ابھی میں اس کو آدھا گھنٹہ اور پکاؤں گا تاکہ اور اچھے طریقے سے رنگ آ جائے آئل اوپر آ چکا ہے کیا ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اتنی دیر میں ہم پکوڑے اپنے ریڈی کر لیتے ہیں میں یہاں بنانے والا ہوں ویجٹیبل پکوڑے جس میں آلو جائیں گے پیاس شامل کیا جائے گا دھنیا سبز مرچ اس میں شامل کی جائے گی آپ اگر ویجٹیبل پکوڑے کڑی کے اندر نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ پلین پکوڑے بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ویجٹیبل پکوڑے پسند ہے تو میں اس طریقے سے ویجٹیبل پکوڑے بناوں گا بیسن اس میں بہت زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے بہت موٹے اور بہت بڑے سائز کے پکوڑے نہیں بنانے ہم اس میں کوٹنگ کریں گے صرف ویجٹیبل کی کوٹنگ ہو جائے اتنا بیسن ایڈ کریں گے یہ تمام مسالے ہمارے پاس موجود ہیں میتھی ہے دھنیا پاورڈر ہے سرخ مرچ ہم نے کٹیو لے لی ہے خلدی ہمارے پاس ہے نمک ہمارے پاس ہے زیرہ ہمارے پاس ہے اور دھنیا خوشک ثابت ہمارے پاس ہے یہ سب اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار پکوڑے بننے والے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے تھک قسم کا بیٹر بنے گا بہت زیادہ اس کو پتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھک قسم کا بیٹر بنائیں کسی بھی چیز سے مکس کر سکتے ہیں کسی چمچ کی مطلب سے مکس کر سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن مسالے لگ جاتے ہیں ہاتھوں پر تو اس کو اس طریقے سے مکس کر کے ایک ایک کر کے آپ پکوڑے اس طرح سے فرائے کریں بہت زیادہ پکوڑے کالے نہیں کرنے کیونکہ کڑوے ہو جائیں گے لائٹ سے براؤن رکھیں اس طریقے سے اس کو فرائے کریں پکوڑے میرے بھی ورس تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم کڑی میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تمام مسالے دکھا دوں جس سے ہم بھگار بھی لگائیں گے اور وہ مسالے شامل کریں گے کڑی کے در دھنیا میتھی اور یہ گرم مسالہ ہم کڑی بھی شامل کریں گے بھگار کے لیے بارے بار سبز مرچ ہے کڑی پتہ ہے زیرہ ہے گول سرک مرچ ہے یہ مسالے ہم نے کڑی میں شامل کر دی ہیں دوسری طرح ہم بھگار تیار کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے آئل گرم کر لی ہے گول مرچ اس میں شامل کر دی ہے کڑی پتہ بھی چلا گیا ہے زیرہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ سبز مرچ اس میں شامل کرنے کے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس طرح سے بھگار لگائیں گے ماشاءاللہ کیا ہی زبردست لوک میری ویورز کڑی کو سرک کرنے کا وقت آ چکا ہے کسی اچھے سے بال کے اندر آپ اس کو نکالیں کیا ہی زبردست خوشبو کیا ہی زبردست ذائقہ مخملی ملائی قسم کی کڑی تیار ہو چکی ہے پکوڑے بھی اس میں آ چکے اس طرح سے مسالہ بھی نکالتے جائیں کڑی بھی نکالتے جائیں بہت ہی اچھے طرح سے اس کو سرک کریں بھگار اس کے اوپر ڈالیں زبردستی ایک لک آ چکی ہے اس کو آپ بوائل رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں کڑی بنائیں ریسیپی ٹرائے کریں کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اسی طریقے سے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ